اپنے بریانی بہت زبادست ہے میرا ماننا ہے کہ جہاں کچھ اچھے کھانے اپنا سواز زبان پہ چھوڑ جاتے ہیں وہیں کچھ چہروں کی مسکان ہمارے دل اور دماغ پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں میری کوشش ہے کہ ان مسکراہت کو میں آپ تک پہنچا سکوں اس سفر میں آپ میرے ساتھ رہیے گا ہلو ایبری وان ڈس از آسیم خان اور آپ میکنے چینل خانہ کھایا کیا آج میں موجود ہوں علیگڑ میں اور ٹرائے کرنے آئے ہوں ایم سلیم چکن بریانی یہاں پہ جو ہے وہ بہت ہی مجدار قسم کی مسالہ دار بریانی ملتی ہے جو علیگڑ میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے تو ویڈیو میں بالکل انڈ تک بنی رہیے گا ویڈیو پسندہ ہے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں چچا یہ بڑی حال لگا چچا جو ہے وہ ہمارے بریانی بیچ رہے ہیں کونسی بریانی ہے یہ ایم سلیم چکن بریانی مسالہ دار بریانی ہے یہ چچا جو ہے وہ ہمارے ایک سمائلنگ فیس کے ساتھ جو ہے وہ بریانی بیچ رہے ہیں بریانی ٹیسٹی ہو یا نہ وہ بات کی بات ہے لیکن ان کے جو نیچر لگا جو ان کا اخلاق لگا وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا اور ان کی بریانی دکھائیں گے بھی ٹرائے بھی کریں گے اور آپ کو بنایں گے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہے تو چچا کونسی بریانی ہے آپ کا چکن بریانی ہے یا مٹن چکن بریانی ہے مسالے والی چکن بریانی ہے مسالے والی علیگر کی بریانی ٹی اوکے تو یہاں پہ ویسے تو بہت سارے کارٹس نے لگتے ہیں بریانی کے تمام پورا یہ جو لائن دکھ رہی ہے آپ کو یہ پوری بریانی کی ہے لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ ملے دار بریانی ہے وہ ان کی بریانی ہوتی ہے اور اس کو ٹرائے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ سامنے آپ کو یونیورسٹی کا گیٹ دکھائی دے جائے گا جسے سینٹینری گیٹ بھی کہتے ہیں وہاں سے اس کے ٹھیک اگر آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو ٹھیک آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہاں پہ یہ جو ہے بریانی کا سٹال لگا ہوا ہے ایم سلیم چکن بریانی کے نام سے تو بتاتے ہیں آپ کو ساری چیزیں کتنے سال سے بیچ رہے ہیں آپ یہ تقریباً چھ سال سے بیچ رہا ہے چھ سال ہو گئے قریب قریب یہاں پہ ہیں تو یہ آپ نے بہت اونچی کرسی بنوا رکھے کرسی آپ کی جو ہے وہ بہت اونچی ہے کیا وجہ ہے اس کی اس کی کچھ ہے بریانی پہ اونچی ہی ملے گی انترلہ اچھا اچھا کھڑسی بہت اونچی ہے آپ کی اور چچا جو ہے وہ دیکھ کا سائز دیکھ لیے پہلے آپ دیکھ کا سائز دیکھئے اور پھر بتائیے کی اس طرح کا سیڈپ ہے پورا یہاں پہ دیکھ کا سائز بہت بڑا ہے چچا کتنے کلو بریانی آجاتی ہیں کٹیب اس میں پچیس کلو پوری سب کچھ ملا کے چکن چاول سب کچھ ملا کے قریب پچیس کلو ہیں ہمارے دونوں لو یہاں پہ ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں گے ساتھ میں کیا ہے یہاں پہ زبردست خوشبو جیار زبردست ساری ہے یہ جو ہے چیکن کے پیسے سارے اوپر ہے تو کیا یہ دم لگا کے بنائی جاتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے دم بریانی ہے چاول تو مجھے لگا رہا ہے وہ جو سیلا چاول ہوتا ہے وہ ہے یا نو کچھا چاول گولڈن ہے گولڈن چاول ہے یہ گیارہ اکیس یہاں پہ سادھی بریانی بیشتے ہیں وہ کونس بریانی ہوتی ہے وہ سادھا ابھی یہاں پہ ہے نہیں اچھا 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 تو یہ ساری مسالے والی ہے تو اس میں مسالہ نیچے ہوتا ہے یا اوپر یہ پیس نکال دیا آپ نے یہ پورے میں مسالہ ہوتا ہے یہ پیس نکال دیا آپ نے اوپر ہے چل یہ بہت بڑی ہے تو آپ ایسا کریے کی کوارٹر لگائیے میری ٹھیک ہے ٹرائے کرتے ہیں اور پھر بتائیں گے کی تیز کیسے آپ بڑیا لگائیے اپنے حساب سے سامنے وہ جو ہے ایک لڑکا کھارا تھا بریانی وہاں جب پھوچے ہو آیا کہ کس کی بریانی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان بھائی جان کی بریانی ہے یہ اہم سلیم چکن بریانی بریانی کی خوشبو یہاں تک آ لیے ٹیسٹ کر کے ہی بتائیں گے ٹیسٹ کیسا اس کا مسالے والی لگائی ہے مسالے دار چھٹنی رہتا ہے ہاں کنارے دے چھٹنی یہ رائتا ہے بھونڈیوں والا رائتا اور یہ ہے چھٹنی ٹیماتر کی کس کی ہے یہ چھٹنی ہے ساری آپ کے ہیں یہ رائتا ہے اور یہ چھٹنی ہے اور یہ بھونڈی ہوئی پیاز آپ کے ہیں تو بھائی یہ سالا سیٹ اپ ہے یہ مسالہ ہے بریانی کا یہ لگ گئی بریانی کی پلیٹ زبردستی یہ لگ گئی زبردستی بریانی اور اس پہ جو ہے یہ اچار ہے سکن کا پیس ہے پیاز ہے مسالہ ہے رائتا ہے چھٹنی ہے ساری چیزیں اس کے اندر آگئے بھائی سکرائے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی جو ہے وہ بہت سوفٹ ہے چاوال جو ہے بہت اچھے سے دم ہوا ہے بھو نہیں پیانا چچا بریانی بہت زبردست ایک نمبر بریانی بہت زبردستی بریانی بہت سوفٹ ہے بریانی بہت غریب سبسکرائب کریے گا پھر ملوں گا میں آپ سے ایک ایسی نئی ویڈیو میں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے عزازات اپنا بہت طرح خیال لکھئے اللہ حافظ چچا بریانی بہت زبردست ہے زبردست ایک طرف جہاں کچھ بہترین کھانے ہمارے زبان پر اپنا سواد چھوڑ جاتے ہیں وہیں کچھ مسکراتے چہرے ہمارے دل اور دماغ پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی ان چچا سے مل کی ہم کو محسوس ہوا ان چچا کا جو ہستا ہوا چہرہ ہے وہ نا جانے کتنی باتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے بیٹھ ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا زیادہ سے زیادہ اس پر کمنٹ کریے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے میں ان کی ملت کریے گا میرے سفر میں آپ میرے ساتھ لائیں آپ کے اس پیار کا تہہ دل سے شکریہ موسیقی موسیقی اس کمیر اس جب کم ویڈیو شکریہ شکریہ